اگر آپ ناظرین خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آصف رشید آگاز کریں گے سب سے پہلے نظر اب تک کی سرکھیوں پر موسیقی 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 چلنے کی اجانت ہے جو اس وقت ہائیوے پر بلکل روا دوا ہے اور اس میں جو ٹریفک ایتھارٹی ہے انہوں نے ایک کریٹیریا جو ہے ایک ٹائم سیٹ کیا ہے کہ وادی سے جمعی کے اور جو آج چھوٹی گاڑیاں چلے گی ان کو گیارہ بجے سے لے کر تین بجے کا وقت جو ہے وہ مقرک کیا گیا ہے کازی گن سے یعنی جمعوں کے اور جو نئے نئے جو ٹیوبز بنائے گئے ہیں فور جو بنیہال کازی گن جو دو ٹرنلز ہے یعنی کشمیر کے سائیڈ ان کو گیارہ سے لے کر تین بجے تک ٹائم سیٹ کیا گیا ہے لیکن اس سمیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رامسو اور بنیہال کے سیکٹر میں لائٹ موٹر میکلز جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن میہار کا جو علاقہ ہے رامبت کا سیکٹر وہاں پر کہنے کا ہی ٹریفز جو ہے وہ سوسط رفتاری سے گزرتا ہے جس سے کہ کہنے کا ہی پہ جو جمعوں کی سائیڈ میں یا وادی کی سائیڈ میں جو مال بردار گاڑیاں ہیں وہ منتظر ہے کہ کب انہیں ایک تصلیب اکی انداز میں جو ہے چلنے کی اجازت دی جائے گی آر ایف مال بردار گاڑیاں بھی کشمیر سے جمعوں کی طرف جائیں جمعوں سے کشمیر فریلی اب مومنٹ ہو پائے گی کیا ایسا ممکن ہے ہو کوئی پلان ترتیب دیا گیا ہے چونکہ محکم موسمیات کی جو ایڈوائزری ہے اس کے مطابق شام آج شام سے ایک پر پھر موسم میں تبدیلی کے امکانات ہیں جی بلکل آسف موسم کے اعتبار سے اگر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو موسم تھوڑا سا ضرور عبرالودہ ہے آج جو جس طرح سے محکم موسمیات کا مانا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے موسم میں کچھ تبدیلی اور ہو سکتی ہے جو برباری یا بارشو کے حوالے سے وہ آنے والا سمیں بھی ضرور پائے کرے گا لیکن یہاں پر جو بڑی مالبردار مالبردار گاڑی یا جو بات ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈرائیور مالکان یا جو ڈرائیور برانری کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ کھپا ہے کہ جنہیں کئی دن جو ہے سٹرنڈر دینا پڑتا ہے اور ان کا جو لائیو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے اس سے بڑا نقصال سے دو چار ہونا پڑتا ہے جس سے کی یوٹی کی اکانومی پہ بھی ایک بڑا برا اثر پڑتا ہے لیکن یہاں پہ جس طرح سے تین بجے کا کریٹریہ سیٹ کیا گیا ہے لیکن اوفیشلی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کیا سرنگر سے مالبردار گاڑی کو جو سٹرنڈر گاڑیاں ان کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اس میں آرڈر میں یہ مینشن نہیں کیا گیا لیکن توقع ہے کہ اگر رامبند کے سیکٹر میں جو ہے روڈ بہتر رہا موسم صاف رہتا ہے سڑک ٹھیک رہتی ہے تو ان گاڑیوں کو بھی پلان کے حساب سے جانے کی اجازت ملے گی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے رامبند سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغل روڈ جو شوپیاں کو پونچ اور راجعوری حضلہ سے ملاتی ہے اور پیر کی گلی پر جہاں برف کافی زیادہ پڑی تھی اس لیے گاڑیوں کے عام دورفت بند رکھی گئی ہے زوجلہ کے مقام پر سرنگر لے قومی شہرہ جو ہے جو شہرہ ہے یہاں پر لڈاک صوبہ انتظامے کی طرف سے اگلے احکامات تک اس شہرہ کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے چونکہ سونا مر گمری روڈ پر گاڑیوں کے عام دورفت بند اس لیے رکھی گئی ہے جہاں بھاری برف پاری ہے اور آج اس وقت پھر سے موسم آہستہ آہستہ جو ہے وہ خراب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اس طرح کی اطلاعات ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کشتوار سن تھن روڈ بھی فیلال بند رہی گی یہاں پر بھی کسی قسم کی راحت کی خبر نہیں ہے ادھر وادی کشمیر میں خوشک موسم کے بیچ محکمہ موسمیات نے برف پاری اور بارشوں کی ایک اور مرلے کی پیش کوئی کر دی ہے متلکہ محکمے کے ترجمان کے مطابق جمہ کشمیر میں تازہ مغربی ہوائیں داخل ہو سکتی ہیں جس سے آج سے 18 جنوری تک موسم ایک بار پھر کروٹ بدل سکتا ہے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ اس دوران وادی میں ہلکی سے درمیانہ درجہ کی برفاری اور بارش متوقع ہیں ادھر وادی میں مطلع صاف رہنے سے شبانہ سردیوں کا زور ہر گزرتی شب کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے سنگر میں کم سے کم درجہ حرارت بھی اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ وادی میں سردیوں کا بادشاہ چالیس روزہ چلائے کلان برسر اقدار ہے اور چھٹورتی سردیوں اور بھاری برفاری کے لیے اپنا منفرد مقام یہ مرحلہ رکھتا ہے چلائے کلان اکتیس جنوری کو اختام پذیر ہوگا اور اس کے بعد بیس روزہ چلائے خود تخت نشین ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک اور برفاری اور بارشوں کے سپل کے آسا نظر آریں جس کے لیے محکمہ موسمیات نے باقاعدہ پیشکوئی کر دی ہے ادھر بھارت میں کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں ریکارڈ توڑ دو لاکھ اکتر ہزار دو سو دو نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے یہ تعداد گزشتہ روز کے مقابلے دو ہزار تین سو انتر تک پہنچی ہے نئی مریضوں کی تصدیق کے بعد ملک میں فعال کورونا مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ پچاس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ پوزیٹیو کیسز کی شرعہ سونہ اشاریہ دو آٹھ فیصد تک پہنچی ہے ملک میں ان چوبیس گھنٹوں میں تین سو چودہ افراد کی موت ہوئی ہے اور ایک لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ مریض شفایاب ہوئے ہیں جو گھروں کو لوٹا دی گئے ساتھی کورونا کی نئے ویریانٹ اومیکرون کی کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا جارہا اور اب تک اومیکرون کے ستتر سو تین تالیس کیسز ملک پھر سے ریپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھی اومیکرون کی کیسز میں اٹھائیش اشاریہ ایک ساتھ فیصد کا اضافہ دیکھا گیا محکمہ سہت کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سولہ لاکھ سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے گئے دوسری جانے ملک میں کورونا ٹی کا کاری مہم کا کل شام سے ہی سلسلہ مزید جاری تھا اور اس پیچ آج گزشتہ برس سولہ جنوری کو شروع ہوئی مہم کو ایک برس مکمل ہو گیا ہے اب تک ایک سو چھپن کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کوویٹ نائنٹین کی ویکسین دی جا چکی ہے کورونا کیسز میں یومیا اضافہ درج ہونے کے ساتھ ساتھ جب مکشمیر انتظامی نے بھی یو ٹی میں جہاں پر کل سے ہفتہ وار لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا وہیں آج پابندیوں کا دوسرا روز ہے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ویکنڈ کرفیو جب سے نافذ کیا گیا ہے فیصلہ چیف سیکریٹری کی طرف سے لیا گیا جو محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف بہالیوں تعمیروں نو جمہو کشمیر کے سٹیٹ ایگزیکیوٹیو کمیٹی کی چیئرمن بھی ہیں جنہوں نے سنیچر کی شام کو یعنی کل سے اور آج دن بھر پابندیہ رکھنے کے حوالے سے تفصیل جائزہ میٹنگ کے دوران فیصلہ بھی لیا تھا اور سٹیٹ ایگزیکیوٹیو کمیٹی کی طرف سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اس میں یوٹی کے تمام ازلہ میں ویکنڈ پر گیر ضروری سرگرمیوں پر پابندیہ آئید کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا رات نو سے صبح چھے بجے تک تمام ازلہ میں یعنی شبانہ کرفیو جائے وہ لگا رہے گا اور اسی حساب سے اس وقت بھی کام چل رہا ہے اور کمیٹی لیڈرز یا مارکٹ انجمنے ہوں دیگر متلقین ہوں ان کو ساتھ لے کر وبا کی لہر کو کم کرنے کی تمام تر کوششیں جاری ہیں یوٹی میں زلہ میجسٹریٹ کو ٹیسٹنگ کے لیے سلسلہ تیز کرنے اور دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی تاقید کی جاری ہے اور چیف میڈیکل افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ روزانہ بنیادو پر دستیاب آٹی پی سی آر سہولیات کے استعمال کی ریپورٹس متلقہ زلہ میجسٹریٹ کے دفاتر میں پیش کریں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جبکشمیر میں بھی کورونا کی یومیا کیسز میں خوش روپہ اضافے نے انتظامے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے تشویش کا ماحول بیدا کر دیا ہے یوٹی انتظامیاں اس لہر کی روکتام کو یقینی بنانے کے لیے جنگی بنیادو پر اقدامات کر رہی ہے ملک بھر کے ساتھ عام لوگوں کے بھر کیوں ہوں پرشاہسن کا کام ہے ہمیں ایک عویر کر دینا ہم نے عویر کیا اسے پہلے بھی کیا آج دوبارہ جو ہے بزار میں جو ہے پولیس گاڑی لے کر الانس جو ہے وہ کر رہی ہے ہمیں ہر آدمی کو جو ہے مارکس میں نجیے ویکلی لاکڈون لگا ہے سیچڑے اور سنڈے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمیں ضروریات ہے یہ لاکڈون لگنے کی کیونکہ جس طرح سے کرونا نے ایک دم اچھال لیا ہے اور یہ پیک پر آ گیا ہے کل بھی اندوستان کے اندر تین لاکھ کیس ہے اور جمہو کشمیر کے اندر ستائیسو پچیسو کیس ہے یہ ایرگاڈ ٹوٹا ہے میں سمجھتا کرونا کرونا سے بچنے کا سرکار جو بھی گائنڈ لینڈ کے جاری کرے اس کا امی پالن کرنا چاہیے میں آپ کے مادم سے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جیسے پچھلی بار ہم ڈبل ماس پہن کر یہاں پر آتے تھے اگر جنوری کام ہوتا تو آتے تھے لوگوں سے یہ میرا روز رہے گا کہ چھوٹے بچے اور خاص کار جو بزرگ ہے وہ گھر سے باہر نہیں لکھ لیں اور جن لوگوں کو کام ہے وہی گھر سے باہر نہیں چلی پہلے سٹرنگر چلتے ہیں اور اس کے بعد جمہو کبھی رکھ کریں گے سعید ارفان فازل امارے ساتھ ہیں ارفان تازہ ترین صورتیال سے آگاہ کیجے گا اور عوام کا رسپونس آج بندشوں کے دوسرے روز کیسا ہے بندشوں کو لے کر بات کروں تو ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں شہر میں جہاں پر بندشیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اگر ہیدر پورا کی بات کریں سٹرنگر کی بات کریں لالنگر کی بات کریں چھان پورا ننٹی پورا ایریا کئی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بندشانے کلی ہے اور ٹرافک کی آمچہ ہی لگاتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوگی کہ انتبات جو ہے میں اس وقت ناؤگام نیشنل جہاں پر گاڑیوں کی جو عام اگرفت ہیں اچھے خاصی دکھائی دے رہی ہے جبکہ آج اتوار کا لن ہے مگر اس کے مزید اگر میں بات کروں لال چوک کے جتنے بھی کننیکٹڈ ایریاز ہیں جا کے حساس علاقے اگر میں بات کروں وہاں پر جو ہے لوگ ڈاؤن کا اثر جو ہے زمین اس طرح پر ضرور دکھائی دے رہا ہے مگر یہاں پر سوال اور نشان یہ بن رہا ہے جبکہ دو ہزار سے بھی زیادہ کیسز آ رہے تو کیا ایڈمیسٹریشن اور کیا پولیس کی نظر ان لاب پر نہیں ہے جہاں پر سرکرمیوں کو انجاب دیا جا رہا ہے جہاں پر ٹیپک یہ آوجائی اچھی خاصی چل رہی ہے جہاں پر پبلک اور اس بھی جگہ میں بات کروں تو آج میں نے ناؤگام میں دیکھا کہ لاب ٹیکنیشن کے ایگزیمنیشن بھی آج سینٹر پر ہو رہے ہیں اور وہاں پر اچھی خاصی پریڈ بھار رہا ہے جبکہ وہاں پر آپ نے سوشل ڈسٹرنگ منیج کرنی ہے جہاں پر آپ نے باس کو منیج کرنا ہے باقی ساری چیزیں تو زمین اس طرح پر مجھے لگ رہا ہے کہ دن آگے بڑھتے بڑھتے ہی جیو ہے وہی میرا سوال تھا ایرپان کیا جو ادارے ہیں جہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ ایگزیمز وغیرہ کہیں پر اگر بیچ میں رکھے گئے ہیں ڈرائیورز ہیں ٹوریسٹ ہیں باقی لوگ جن کی تھوڑی بہت کہیں پر ہوتی ہے تو کیا آپ پبلک پلیسیز پر بھی ٹیسٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے دیکھیں میں بات کروں تو بانپورا کو لے کر یہاں پر ناؤگانگ میں کنیکٹڈ ہے وہاں پر ایک لیٹسٹنگ فیسلٹی جو ہے کاتور پر کووڈ کو لے کر رکھی ہے چھانپورا میں ہیلتھ پرائیمی سینٹر ایک ہے اسی کے ساتھ دیکھا چاہے تو کہیں نہیں کہیں کووڈ سینٹرز لگائے گئے ہیں جہاں پر ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے مگر اسے بڑاوہ دینے کی کافی زیادہ ضرورت ہے کئی سے کئی معاملات سے کئی لوگوں سے یہ بھی اپی شکایتیں آ رہی ہے کہ پروپرلی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے یا پروپرلی ٹیسٹنگ فیسلٹیز کو جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا ویسا ہے نہیں اور لوگ خود ہی اپروچ کر رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ کرونا تھرڈ ویو کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آج کل مضبط معاملات یا کیسز کھائی دے رہے ہیں اب لوگ خود ہی جا رہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ کسی کو نزلہ زخام ہے تو وہ ٹیسٹ کر لے بہت شکریہ تک سلام کرنے کے لیے عرفان ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اسرنگر کی ساری صورتحال تھی لیکن جمہو کشمیر کے باقی عزلہ میں بھی ایسی ہی سیچویشن ہے ادھمپور کے اندر بھی بندشیں جاری ہیں آج دوسرا دن ہے اور ہر ڈسٹرک کے اندر تیہ شیڈیول کے مطابق انتظامیاں اس وقت لوگوں کو بیدار کر رہی ہیں ایس بیچ ادھمپور کی صبح صبح کی تصویریں جہاں پر ٹرافک کی نقل و حرکت محدود کر ہو کر رہ گئی ہے اور سی آر پی ایف کے ساتھ پولیس اور فوج بھی مختلف علاقوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ کوویٹ گائیڈ لائنز پر عمل درامت کو یقینی برانے میں انتظامیاں کامیاب کے سیاہ تک ہو پا رہی ہے اس بیچ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بھی لوگوں کو مسلسل اپیل ان سے کی جا رہی ہے کہ خطرات سے بچنے کے لیے بھرپور تعاون کیا جائے ٹیسٹنگ کا حصہ بنے اور ٹریکنگ کے بیچ بھی انتظامیاں کی مدد کریں لیکن باہر گہر ضرور طریقے سے نہ نکلے اس کے لیے اپیل لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ہو رہی ہے لوگوں سے اپیل کی آتی ہے کہ شنیوار اور آدھ مار جالا ہی کاشر کلوری کام ہے تب ہی اپنے گھروں سے باہر نگلیں ماسک لگا کر رکھئے سوشل ڈسٹینسنگ کا پارنگ دی گئے بار بار اپنے ہاتھ سینائڈائزر کی گئے بھی مارک والے علاقے پہ نہ گئے کوشش کریں جالا سے جالا سانے اپنے گھروں میں ہی بتائیں میں نظیر نائب جسی اللہ ڈیوٹی میجی سٹیٹ گول مرکڑ سلاسیہ چوک جبوترہ بجار ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اتنپور کی طرف سے ہم لوگوں سے یہی پیل کر رہے ہیں کہ وہ شنیوار اور ایدوار کو سیلپ کریفو رکھیں گھروں سے باہر نہ نکلیں صرف امرجنسی پرپس پر ہی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور کوشش کریں بہت کام سنکھیا میں ہی لوگ گھروں سے باہر نکلیں اگر دوائی لینے کے لیے بھی آنا ہے تو ایک ہی شخص گھرتے آئے چار چار آدمی نہ گھر سے نکلیں شنیوار اور ایدوار کو ان کو سیلپ کریفو رکھنا ہے کوئی نان ایسینشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو لوگ بلا وجہ اگر گھومتے پائے جا رہے ہیں تو ان پر بھی ہم کاروائی بھی کر رہے ہیں جو بھی قانون کے طریقے بنتی ہے تو لوگوں سے ہماری یہی پیل ہے کہ جتنے بھی کوبیڈ نائنٹین ایپروپریٹ بہیویر کی ایس او بیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے جیسے ماسک لگا کر رکھنا ہے سوشل دسینسنگ کا پالن کرنا ہے بیڈ بارڈ والے جگہ پہ نہیں جانا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرک آدمیسٹریشن کا ہر سمبب کوشش کی جا رہی ہے کہ جلہ کو کرونا فری رکھا جائے تو اس کے لیے جگہ جگہ سیمپلنگ بھی ہو رہی ہے اور جہاں پر لوگوں کو ہر جگہ پہ میجی سٹیٹوں کو دیئے بھی انونسمنٹ بھی کی جا رہی ہے کہ لوگ کوبیڈ نائنٹین کے ایپروپریٹ بہیویر کے ایس او بیز کو فالو کرنا ہے ادھر جمہو کشمیر میں سرکاری ملازمین کے بعد اب ٹھیکے داروں پر بھی انتظامے کی تلوار لٹکی ہے اور پبلک ورکس کی ناکس کارکردگی پر دس ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے جمہو صوبے کے خطہ چناب میں زلہ ڈوڑا میں ہی کاروائی ہوئی ہے انتظامیہ نے ڈوڑا زلے میں کاموں میں ناکس کارکردگی انجام دینے پر دس ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے مہکمہ دہی ترکی سپرینڈنٹ انجینئر جمہو کی طرف سے ایک حکم نامت جاری کیا گیا ہے جس میں ہی بتایا گیا ہے کہ ٹھیکے داروں پر عوامی کاموں کی انجام دہی میں ناکس کارکردگی پر ایک سال کے لیے نہ صرف پابندی آئید کر دی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مدت کے دوران یعنی اس ایک سال میں جہاں ان پر پابندی آئید رہے گی جب وہ صوبے میں کسی بھی ٹینڈرنگ کے عمل میں وہ حصہ نہیں لے سکیں گے اس کے لیے انہیں اجازت نہیں ہوگی کاروائی اس وقت ہوئی ہے جب دس کے دس ٹھیکے داروں پر الزام یہ ہے کہ کام تو سرکاری پروجیکٹو اتہت لیے گئے سرکاری منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے لیے گئے ٹینڈرنگ کا عمل بھی مقمل ہونے کے بعد ان لوگوں نے ذمہ داریاں اٹھائی لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ کام انجام نہیں دیا کارکردگی ناکس رہی وہ بھی عوامی کاموں میں اور پبلک ورکس میں لاپرواہی برتنے پر دس ٹھیکے داروں کو اب بلیک لسٹ زلہ ڈوڑا میں کر دیا گیا ادھر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاب بھی کاروائی جاری ہے جہاں شمال کشمیر کے سے صحافی کی گرفتاری کے بعد پولیس کافی متحرک نظر آئی پولیس نے اب جنوبی کشمیر کی زلہ پلواما میں مضافاتی گاؤں سے ایک نوجوان کو سوشل میڈیا پر نفرت فیلانے کے پیداشت میں گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف کیس درج کیا ہے پولیس بیان کے مطابق مشتاق احمد وال عبدالگنی ساقین بونورا پلواما سوشل میڈیا پر قانونی ہونے کے زمرے میں آتی ہیں اس لیے میر مشتاق کے خلاف کیس نمبر چھ بٹا دوہزار بائیس درج کر کے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں جنوبی کشمیر سے گرفتاری ہوئی ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے پر نوجوان گرفتار ہوا ہے لیکن اس سے پہلے سجاد گل نامی صحافی کو بھی شمال کشمیر سے غلط استعمال یعنی سوشل میڈیا کی غلط استعمال کے الزام میں ہی گرفتار کیا گیا تھا جنہیں نو روز بعد بلاخر زمانت مل گئی ہے شمال کشمیر کے پٹن میں جہاں مرکزی معاملت والے اسکیم اجولہ میں دھاندلیو کا انکشاف ہوا تھا اور گلستان نیوز کے نمائندے راہی نصار نے اس پر خبر کی گلستان نیوز پر خبر نشہ ہونے کے بعد اسکیم میں دھاندلیو کا معاملہ انتظامیہ کے سامنے پہنچا اور اب سخت نوٹس لینے کی بات کہی جاری ہے زمن میں سبڈویسنل میجسٹریٹ نے ایک ٹیم تشکیل دے کر معاملے کی تحقیقات عمل میں لائی اور ایک ٹیم نے گزشتہ روز بشمول تحصیل دار پٹن اور ٹی اے سو پٹن نے کئی گیس ایجنسیز کے کاؤنٹرز پر شاپا مارا کاروائی عمل میں لائی جہاں انہیں کئی کاغذات گلستان نیوز سے بات کرتے ہوئے انہیں کہا کہ ابھی اس معاملے میں تحقیقات جاری ہے اور جو دھاندلیو کا الزام لگ رہا ہے اس کیم میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی کالچون کے جو نبز آئی ہے یہاں پر آپ کے وسادت سے اجالہ گیس کے اور سے جس میں کچھ لوگوں کی کمپلنٹ ہے کہ ہمارے پاس تو سبسٹائز آئے لیکن ہم نے یہ ریسی وڈ نہیں کیے ہیں اس کے حوالے سے آج اجیم صاحب نے ایک انکوری کمیڈی بٹھائی ہیں جس میں تحصیل دار ایسو ایچو اور میں خود ٹی ایسو کوڈینٹ سپلیز کی اور سے کمیڈی ممبر بن گئے ہیں آج ہم نے پورا یہ ان گیس اجیمز پر پھر چیک کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کوئی ڈاکمنٹیز سے کلیکٹ کی اور یہ انکوری بھی دس جن کا ٹائم ہے برن ٹائم ہم یہ انشاءاللہ پورے کرے گے جو بھی اس میں غلط پائے تو ہم اس کے اس خلاف کاروائی ضرور ہوگی ہائر افس کی اور سے باقی لوگوں سے بھی ہم رکیشٹ کرتے ہیں اگر جن کے پاس ابھی یہ کنیکشن نہیں پہنچے تو کم سے کم ہماری آفس میں کانٹیٹ کیجئے کہ ہم دیکھیں گے جن کے پاس ابھی کنیکشن نہیں پہنچے ہیں اور انڈین آئل کی اور سے بھی ہم نے ڈاٹا لیا ہے اس کی انکوری امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر کولیویل میں گزشتہ رات ایک یہودی عبادتگاہ میں یہ ارگمال بنائے گے تمام افراد کو رہا کرا لیا گیا ہے جب ان لوگوں کو یہ ارگمال بنانے والا شخص جسے حلاق بھی کر دیا گیا ہے کولیویل پولیس نے جانکاری دی ہے کہ مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا ہے کہ عبادتگاہ میں چار افراد کوئی ارگمال بنائے گیا تھا جنہیں بحفاظت رہا کرا لیا گیا ہے جبکہ ملزم مارا گیا اس بیچ ایف بی آئی کے مطابق حملور کی شناک تب ہی ظاہر نہیں کی جائے گی تاکہ تحقیقات متاثر نہ ہو پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ ملزم نے کسی ارگمال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے تاہم اس کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا ایف بی آئی نے اس شخص کی مطالبات کے حوالے سے بات کرنے سے انکار کیا تاہم یہ کہا کہ لائف سٹریم میں سنے گئے جملوں کے علاوہ اس بارے میں کوئی بھی وقت سے وقت کچھ نہیں بتا سکتا اور کانگریشن بیت اسرائیل نامی عبادتگاہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں ہونے والے عبادت کو لائف سٹریم کیا جا رہا تھا اس لائف سٹریم فیڈ میں ایک شخص کو اونچی آواز میں کہتے سنا جا سکتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق اس شخص کو امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی سنا گیا تھا تاہم اس فیڈ کو ہٹا دیا گیا یاد رہی کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کو ایک امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی فوج اور حکومت کے اہلکاروں پر مبینہ طور قاتلانہ حملے اور قتل کی کوششوں کرنے کے ساتھ الزامات میں مجرم کرا دیا تھا اور انہیں چھاسی برس سال قید کی سزا سنائی تھی اترکھنٹ پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سوامی یتین ارسیمان اند کو گرفتار کر لیا ہے یہ گرفتاری مسلم خواتین پر نازبہ ریمارکس کرنے کے معاملے میں ہوئی ہے قانون کی طلبہ روچیکہ نے مسلم خواتین پر نازبہ تفسرہ کرنے پر مقدمہ درج کرایا تھا چند ہفتے قبل اترکھنٹ کے ہردوار میں منعقد قید دھرم سنصد میں یتین ارسیمان اند سمیت دیگر قئی لیڈران نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیئے تھے جس کے بعد ہندووں کے خلاف بھی ایک بیان سامنے آیا تھا اس کے علاوہ یتین ارسیمان اند نے متعدد مواقعوں پر مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز بیانات دیئے قرآن کریم اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاکی کی تھی جسے لے کر مسلمانوں اور سیکلر ذہن رکھنے والے افراد ان کی گرفتاری نہ ہونے پر حیرت کا اظہار کرتے رہے ہیں ہردوار میں منعقد کی گئے دھرم سنصد نامی تقریب میں لیڈران کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف یک کے بعد دیگر بیانات دیئے گئے تھے جس کے بعد یہی دھرم سنصد یہاں پر کئی مقررین جو سرکیوں میں آئے اور اس پیچ ہردوار دھرم سنصد اشتیال انگیز تقریر معاملے میں گرفتار جتندر نعرہ انتیاغی اور وسیم رزوی کی زمانہ ترزی بھی خارج ہو گئی ہے سی جی ایم ہردوار کی عدالت نے اس کی زمانہ درخواست مسرد کر دی ہے اور اب وسیم رزوی کے وکیل سیشن کورٹ میں اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف آج اس معاملے میں دوسری گرفتاری ہوئی ہے خبروں کی اس بلٹن میں فیلحال اتنا ہی اولستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا